اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بہت ہی محترم علمائی کرام اور اس پندال میں موجود بھائیوں بہنیں بھی نظر کچھ آ رہی ہیں نیر صاحب کی مہربانی ہے میری درخواست ہے کہ بلکل یقین مد کیجئے گا میں عالم نہیں میں تو خالص اور خالص اگر میں یہ کہوں یا شاید بات کو کہوں گا جو اس وقت کہنا چاہتا ہوں اتھو آباد میں کہوں گا حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کی طرح خوش قسمت نہیں ہوں میں یہ بات دو تین دو بار پہلے کہہ چکا ہوں آج تیسے موقع پہ کہہ رہا ہوں میں آپ کی طرح خوش قسمت نہیں ہوں میں تو دے ہاتھ میں پیدا ہوا ہوں جہاں یہ ماحول کیا ہم تو واقف ہی نہیں تھے علیگر جا کر واقف ہوا اور علیگر میں بھی شاید سینئروں نے دماغ میں کچھ ایسا ہمیں چکے ہمارے گاؤں میں اسکول بھی نہیں تھا تو پانچ سال کی عمر میں ہوسٹل میں چلے گئے اور علیگر میں ذرا ساتھ بچ پنچے ہی جامعہ میں بھی تھوڑا جیسے بچوں کو ہوتا ہے تقریر کرنے کا شوق ہمیں بھی تھا اور استادوں کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی دے علیگر میں دل سے ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو اور میں دو بار پہلے کہہ چکا ہوں یہ بات مولانا نقن صاحب محترم مرہوم زبردست مقرر تھے ہمارے ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ تھے تھیولوجی کے علیگر میں ہم سننے جاتے تھے کہ اس بات کے لیے کہ مولانا کا فنی تقریر ایسا ہے جو اس کا متعلق کیا جانا چاہیے مولانا کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں دماغ میں شبہ ڈال دیا گیا تھا علیگر پہنچنے کے بعد کہ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا میں اعتراف کر رہا ہوں ایمانداری سے یہ تھا شبہ تھا دل ایک بار انیس سو چوراسی یا پیچاسی میں لندن میں میری بیوی اور میں ہم دونوں شام کے وقت کہیں کہلتے ہوئے جا رہے تھے ایک دکان پہ نظر پڑی کتابوں کی دکان پہ اسلامی کتابیں ہم لوگ اندر چلے گئے اور سامنے ہی ایک چھوٹا سا کتاب چاہ شہادت امام حسین علیہ السلام سامنے ہی رکھا ہوا تھا میں نے وہ میں خالصے تیراسی یا چھاسی صفحات کا ہے مولانا آزاد کی تصنیف مولانا آزاد کی تصنیف شہید آزاد شہید آزاد شہادت حسین مارٹی نمہ حسین علیہ السلام میں نے وہ لیا شام کا وقت تھا گھر آئے جہاں رکے ہوئے تھے کھانا کھایا اس کے بعد جو عادت پہنے لگے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں جس کے دماغ میں یہ شبہ ڈال دیا گیا تھا میری حالت ایشی ہوئی اس کو پڑھ کر کہ میں اپنے سونے کے کمرے سے اٹھ کے ڈروائنگ روم میں رات کو دو بجے چلا گیا کہ میری جو کیفیت ہے اس سے میری بیوی اور چھوٹے بچے کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے اور پھر میں نے سوچا اور ایک رات میں میں نے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو پندھرہ سولہ دفعہ سے زیادہ اس کتاب کو میں نے پندھرہ سولہ دفعہ اس کتاب کو صبح تک پڑھا تقریباً ساری رات جاگا اور اس کے بعد اللہ نے یہ دل میں بات پیدا کی کہ پھر کوشش کی کہ جتنی کتابیں وہ چاہے انگریزی میں ہو چاہے ہندی میں ہو چاہے اردو میں ہوں فارسی تو اتنی اچھی نہیں آتی مجھے ان کا مطالعہ کیا تو میں یہ اس لئے عرض کر رہا ہوں نہ میں آلیم ہوں نہ میں آپ کی طرح خوش قسمت ہوں کہ میں نے اس ماحول میں پرورش پائی ہو بلکہ سونا سب سے پہلے ان باتوں کے بارے میں جس چھوئے کہ میں نے آپ کو بات کی وہ بھی میں نے سب سے پہلے علیگہ کا آپ کو ذکر کیا کہ وہاں ہمارے کچھ ساتھیوں نے اور پھر میں نے گوھر کیا کہ میرے جیسا شخص اگر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پا رہا ہے اسے پڑھنے کے بعد اور مولانا آزاد راسخ العقیدہ کیا کہیں گے وہ کرٹیکل وہ اصل میں راسخ العقیدہ مسلک میں تھے نہیں انہوں نے خود لکھائے انہوں نے لکھائے کہ میں نے انکار اور الہارت کی ساری حدوں کو پار کر گیا اور انہوں نے ان کے والد بہت بڑے صوفی تھے بہت بہت ہلقائی مریدین تھا لیکن انہوں نے اس کو والد کے انتقال کے بعد اس کو ترک کر دیا اور انہوں نے کہا میں نے اپنا راستہ خود تلاش کیا اور وہ کتاب میرے لیے میں کہہ نہیں سکتا آپ سے کہ اس کتاب نے میرے لیے کیا نئی راہیں کھول دی اور کتنا اثر میرے دماغ پہ ڈالا ابھی یہاں مجھ سے پہلے جو آپ نے اشار سنے اس میں یہ بتایا گیا کہ یاد کرنا کیوں ضروری ہے امام علیہ السلام کو ہم انسان ہمارے ادھر خودغرضی ہے ہم اس سے انقاد نہیں کر سکتے ہم یاد بھی اس کو کرتے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ پہنچتا ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے قرآن حکیم نے کہا اس کو اس طرح جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے انسان ہوتا ہے اسے ہم زندہ رکھتے لیکن ہمیں معلوق تو نہیں ہے کہ کوئی سو سال ڈیر سو سال سے زیادہ کی زندگی پائی ہو تو زندہ رکھنے کا کیا مطلب زندہ رکھنے کا مطلب کیا زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جو وجود انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ فائدہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے وہ کردار سازی کا فائدہ ہو سکتا ہے صرف اکیلے مالی فائدہ نہیں ہوتا وہ ہمیں سبق دینے والا ہو سکتا ہے وہ ہماری زندگیوں کو پوری دنیا ہم نہیں اکیلے پوری دنیا اس کو یاد کرتی ہے اور دھیان رکھیے گا ہمیشہ قوموں کے اور افراد کے کردار صاحب حکومتوں کے کردار سے نہیں بنتے ہیں قربانی دینے والوں کے کردار سے بنتے دلی میں ایک سے ایک بڑا بادشا گزرا ہے میں یہاں پوچھوں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جن کو مالک رقاب الامم کہا جاتا تھا اور میں یہاں پوچھوں کہ پانچ نام گرا دیجئے تو کم لوگ ہوں گے جن کو پانچ نام یاد ہوں گے لیکن اگر دلی میں مدفون بزرگان اکرام کے نام پوچھئے تو قطب صاحب سے لے کے حضرت نظام مدنین اولیاء رحمت اللہ حضرت ہر کسی کو یاد ہو یہ ایک کنفیوزن پیدا کر دیا گیا ہے کہ گویا دین کا کوئی تعلق حکومت سے دین کا تعلق ابھی یہاں میرے خواہد سے جب میں آئے ہوں وہ قرآن حکیم کی اس آیت کا ریفرنس دے رہے تھے اللہ کے نفدی کی عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی تقوی کا کیا مراد ہے خدا شناسی اس سوچ میں اس ویلو سسٹم میں وہ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں رحمت للعسلمین نہیں اب جہاں اتنا اتنا مضبوط پیغام ہو اور آگے بھئے تمہیں بہترین بنایا گیا ہے بھائی لوگ یہاں کے رک جاتے بہترین کوئی پیدائش ہوگا ہیں ہم کیا صاف کہا تم خیر خیرہ امت اخرجت لن ناس تمہیں بہترین بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے اب آپ امام حسین الاسلام کی زندگی پہ واپس آجائیے کیا ان کی کوئی ذاتی 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 مسئلہ تھا کیا کوئی انہیں اپنی زندگی بہت آرام سے گزارنے کے لئے کوئی پریشانی نہیں بہت آرام لیکن لوگوں سے بیعت کیا لی جا رہی تھی بیعت لی جا رہی تھی ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ ہمیں چاہے غلاموں کی طرح رکھے اور چاہے آزادوں کی طرح ٹیٹ کریں جب عام آدمی کو اپنی گردن میں غلامی کا توق پہننے کے لئے مجبور عام آدمی ہو رہا تھا تو جس سبت نبی کی دو تین آیتوں میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُذَكِّينَ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا اور ذکہ سینکٹیفائی کرنا لیکن ایک اور بھی آیت ہے قرآن جہاں کہا گیا ہے آیت نہیں ہے آیت کا ایک حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد انسانیت کے گلے میں اور پندیوں میں پڑی ہوئی زنجیروں سے اس کو آزاد کرنا تو جس وقت یہ زنجیریں دوبارہ ڈالی جا رہی تھیں تو کیا میں اور آپ آج کی تاریخ میں جب ہم تاریخ پڑھتے اگر امام حسین علیہ السلام خاموش بیٹھ جاتے تو ہم ہماری کیا رائے ہوتی ذرا یہ بتائیے اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں ویسٹ میں گیلی لو بہت بڑا سائنٹسٹ ہوا ہے اس نے کہا اس نے کہا کہ بھائی سورج زمین زمین کے گرد نہیں گھومتا ہے زمین گھومتی ہے اس کو فانسی کے چونکہ وہ مذہبی عقیدے سے ٹکراتا تھا وہ بھی تو اس پہ مقدمہ چلا فانسی کی نوبت آگئی اور اس کو جج نے چونکہ جج بھی اس کی علمیت کا قائل اس کو کہا کہ بھائی تم اپنے بیان کو واپس لے لو تمہاری جان پہ جائی گی گیلیلو نے بیان واپس لے لیا عدالت سے باہر نکلے گیلیلو کے دوست نے کہا کہ یار تمہاری سائنس کی کھوج ہے یہ اس سے کوئی کاٹ نہیں سکتا اور تم نے اپنا بیان واپس لے لیا تو اس نے کہا میرے بیان سے سورج اور زمین کی گردش پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا وہ تیسی طرح گھومیں گے لیکن میں غور کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر اپنا اپنا اسٹینڈ واپس لے لیا ہوتا تو پھر گیلیلو کے بیان سے کوئی فرق نہیں پڑتا گردش پہ لیکن اسلام کے اوپر تو پورا فرق پڑ جاتا اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنا اسٹینڈ بدل لیا ہوتا امام ہم ہم صرف میں تو مجھے تو اس سے بھی خوف لگتا ہے میں آپ کو سچ کہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں واا 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 مجھے اس سے خوف آتا ہے میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں اپنے آپ کو بھیڑ مت بنایئے ہم جیسے ہی بھیڑ بناتے ہیں تو ہم اس اتنے اتنے اہمیت کے حامل موقع کو اس کی جو اس کی اس میں دراصل جو بصیرت ہے اس میں جو ہماری زندگیوں کو بدل دینے کی صلاحیت ہے اس واقعے میں وہ متاثر ہو جاتی ہے خدارہ اس پہ غور کریے خدارہ اس کو یہ ہمارا میں مانتا ہوں کہ شاید یہ ہمارا ہماری قیمتی ترین میراس ہے میں نے پہلے ہی آپ سے کہا بڑے بڑے بادشاہ گزریں وہ ہمارے لیے سورس آف انسپیریشن ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں ڈالتے امام حسین علیہ السلام تو جنگ جنگ تو ہار گئی تھے تو اپنے خاندان کے لئے پانی بھی نہیں لا پائے اپنی گود میں لیے ہوئے اپنے شیر خوار کو اس کو نہیں بچا سکے لیکن جو وہاں اس وقت کی جو جنگ تھی بے شک اس میں ہار گئے لیکن آج چودہ سو سال بعد اور پچھلے چودہ سو سال چودہ سو سنتیسوہ سال جتنے آنسو بہے ہیں جتنا لوگوں نے غم منایا شاید اس کو اکھٹا کر دیا جائے تو آنسووں کے دریہ بہ جائیں اور شاید اس غم کو اکھٹا کر دیا جائے تو کتنی بڑی آوازیں ہو جائیں مگر مجھے اس سے بھی زیادہ امپورٹیٹ بات یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ غم منانے میں کوئی کوئی خراب نہیں اگر آپ حضرت خواجہ مہینی دین چشتی رحمت اللہ نے فرمایا از حضرت تو صحیح چیز می خواہم یا اللہ میں آپ سے تین چیزیں چاہتا ہوں کیا تین چیزیں درد دل آب دیدہ اور راحت جان میں آپ سے تین چیزیں چاہتا ہوں میرے دل میں درد ہو آنکھوں میں آنسو ہو اگر آنکھوں میں آنسو نہیں ہے تو پھر دل بہت سخت ہو جاتا ہے اگر آپ کو دوسرے کی بشیبت پر آپ کا دل آنسو بہانے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے تو پھر سمجھئے کہیں انسانیت ہمارے اندر سے چلی گئی یونانی لوگ چھ سال ان کی جنگ چلی ایرانیوں سے ایرانی بری طرح پسپا ہوئے اور اس کے بعد وہ اپنے مخالف کی شکست اور ان کے اوپر جو کچھ گزرا ساتھ سال سے ان کے ہاں ایک ڈراما ہوتا دکھاتے تھے اپنی جیت دکھاتے تھے اور ہر پندرہ بیس منٹ کے بعد ایک خاص جو کنڈکٹر تھا اس کا وہ باہر نکل کہ آتا تھا اور زور سے کہتا تھا رو رو ایرانیوں کی مصیبت پر رو دشمن بھی ہو اپنا تو اس کی مصیبت پر بھی کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے امام علیہ السلام تو ان کی اپنی ذاتی لڑائی نہیں تھی بھائی حکومت کی بھی لڑائی نہیں تھی لڑائی تھی کہ پورے نظام کو درہم برہم بھی نہیں پورے نظام کو جیسے کہتے ہیں اس کو سر کے بل خواہ کر دیا گیا تھا جہاں پر ابھی یہاں کہا گیا ریفرنس تھا میں تو صرف آپ کو جو تاریخ دانوں نے لکھا ہے وہ جملہ سناتا ہوں کہ امیر شام کا عام طور سے جملہ تھا کہ اللہ نے شہد میں بھی فوج اتاری ہے اور ان کا ایک طبیب تھا جو اس میں ایکسپرٹ اسے تھی ایکسپرٹائز تھی کہ وہ شہد میں زہر اور وہ اپنے دشمن کو تلوار سے قتل کرنے کی بجائے عام طور سے آپ کسی سے ملیے تو آدمی اگر دوسرا آدمی شہد آفر کرے تو کوئی منع نہیں کرتا ہے سازشوں کا جو حال تھا یہاں بھی کہا گیا کہ جہاں بیوی سے شوہر کو زہر دلوائی جا رہا تھا تو وہ کچھ اور زہر کا طریقہ نہیں تھا وہ شہد کی بوتل سپلائی کی جاتی تھی یہ میرا میرے دماغ کی اوپر جنی ہے یہ ساری تاریخی کتابوں میں ہے تبری سے لے کے اور ابن کسیل تل ساری تاریخی کتابوں میں کہ وہ بوتل بھیجوائی جاتی تھی اس شخص کو کچھ مالی مالی وعدہ کیا جاتا تھا کہ یہ دیا جائے گا اور تم کسی طرح کر کے فلان شخص کو یہ شہد کھلا دو اب اس میں آپ آج کیا کہتے اگر آپ کعبے سے جو روانگی ہے مکہ سے جو روانگی ہے اوام علیہ السلام کی اگر اس ہی کو پڑھ اور جب ان پہ بہت دباؤ ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ حاجیوں کے بھیس میں تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میں یہاں رکا رہا ہوں میں رک جاتا لیکن انہوں نے مجھے قتل کرنے والے یہاں بھی بھی بھیج دیئے ہیں اور میں نہیں اپنی جان لینے کے نتیجے میں اس حرم شریف کی بے حرمتی ہو میں یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ یہ میری جان بن جائی یہ جان تو وہ میری یہاں بھی لیں گے لیکن یہاں جان لینے کے ساتھ حرم شریف کی بے حرمتی ہو اس موقع پہ بھی جب جان پکا ایک طرح سے پکا یقین ہو گیا ہے کہ یہ میری جان کے در پہ ہیں اس موقع پہ بھی اپنی جان سے زیادہ فکر ہے حرم شریف کی حرمت بچانے کا اور یہ آخر کوئی تو وجہ ہے کوئی تو وجہ ہے مہاتمہ گاندھی کہتے ہیں سوراج میں اپنی مضمون میں کہتے ہیں میں نے خوب مطالعہ کیا اسلام کا خول مار اسلام کی شراخ تلوار نہیں ہے اسلام کی شراخ امام حسین الاسلام کی قربانی یہ میرا قول نہیں ہے یہ مہاتمہ گاندھی کا قول ہمارے بہت ہم پہ بڑے مہربان ہیں گجرات میں اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پہ جائیں گے تو یوپی میں بھی بہت آتے ہیں مراری باپو رام کتھا کہتے ہیں میں موجود تھا ان کے ہاں کربلا سے متعلق پروگرام تھا انہوں نے ایسا خوبصورت جملہ کہا انہوں نے کہا یہ کربلا میں جو عمام حسین الاسلام کے ساتھ تھے یہ بہتر اور مہاتمہ گاندی نے کہا کہ ایسے بہتر لوگ اگر میرے پاس آج ہوں تو میں چار دن کے اندر ہندوستان کو آزاد کر لوں سوامی ویوے کانند نے جو اس ملک کی تہذیب کا آہیاء کرنے والا مانا جاتا ہے سوامی ویوے کانند نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے جو اپنا سر کی قربانی دینے کو تیار ہے لیڈر صرف وہی ہوتا ہے لیڈرشپ قربانی سے بنتی ہو امام حسین کے بارے میں لکھتے ہوئی یہ کہا ہے تو میں تو میں بہت آپ سے معافی چاہتا ہوں میری غلطی ہے میں قبیر زیدی صاحب سے معافی چاہتا ہوں تین مہینے پہلے انہوں نے ٹائم لیا تھا میں اپنی ڈائیری میں لکھنا بھول گیا تھا پرسوں انہوں نے بتایا تو آج علی رہو میں پروگرام تھا میں نے پھر اس کو ان سے درخواست کی کہ میں رات میں پہنچ جاؤں گا اور کل کل لیں تو میں زیادہ دیر نہیں رکھا ہوں گا میں آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں لیکن میں ایک دو باتیں بس آخر میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو قرآن حکیم کی آیت وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاوْ بَعْدِمْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اس دنیا میں ظالموں کو ظلم کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اور بہت سے لوگ ہوں جو ان کی مدد کریں لیکن اللہ کے دوستوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی یا جو صداقت اور حق کے لیے کھلے ہوتے ہیں ان کو اس کی ضرورت وہ اپنی جد و جہد کو آگے بہانے کے لیے اس کا ہرگز خیال نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کوئی ہے یا کوئی نہیں جب قرآن کی یہ سیدھی سیدھی ڈائریکشن ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں اشتہاد یہ غلطی ہے یہ قرآن کا سیدھا سیدھا حکم ہے اس میں اشتہاد کہاں سے لاغو ہو جائے جب لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو جب لوگوں کے اوپر ان کو غلام بنایا جارہ ہو تو ولی جو ہیں اللہ کے وہ یہ نہیں غور کرتے پھر کہ ہمارے ساتھ کوئی کھلا ہے یا ہمارے ساتھ نہیں کھلا اور آخر میں ایک اس کے ساتھ ختم کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنا احتساب کریں ہم اپنے آپ کو سوچ کہ ہم ان جلسوں میں آتے ہیں ہم یہاں سے ایک نئی تازگی لے کے جاتے ہیں لیکن انسان کا مزاج کچھ ایسا ہے ہمارے عیسائی بھائیوں کے یہاں تصور ہے کہ ہمارے بزرگوں نے چونکہ بنیادی گناہ کیا تھا لہذا اس کا عذاب ہم جھیل رہے لیکن اسلامی تصور ہے کہ انسان بنیادی گناہ کی ویعہ سے اس کی کمی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے جب نے گناہ کیا تھا بلکہ اس کی کمی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے وہ غفلت کا شکار ہوتا اور اس لیے بار بار کہا گیا یاد کرو ذکر کرو اسے بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور خود قرآن اس پہ بہتا زور دیتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان قصوں کے ذریعے ہم آپ کو آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ واقعات ہوئے ہیں لیکن ان کے ذریعے ہم آپ کو حکمت سکھانا چاہتے آئین اسٹائن نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے با حکمت بن جائیں تو پھر ان کو کہانی اچھی کہانیاں پڑھ کے سنو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ اور زیادہ قلمت اور حکمت ان کے اندر پیدا ہو جائے تو انہیں اور زیادہ کہانی یہ ہماری تاریخ کا ایسا روشن باب آپ اس میں نہیں میں تو کم سے کم اس میں اپنی تاریخ سے میں اس میں فلاں کا اتنا شکوہ تھا اس نے اتنی گردے نے کٹ دی اس نے اتنے لوگوں پر ظلم کی یہ کوئی خوشی محسوس کرنے نہیں ہاں ہمارے بزرگوں میں ایسے تھے جنہوں نے دوسروں کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی حق کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی یہ چیز ہے جو ہمیں اسپائر کرتی ہے یہ ہے جو ہمیں سبق سکھاتی ہے تو اسی کونٹیکس میں امام حسین علیہ السلام کی ایک قول ہے حدیث جہاں انہوں نے قائنن ناس عبید الدنیا دنیا کے جو لوگ ہیں لوگ جو ہیں عام لوگ وہ دنیا کے غلام اور دین کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کھانے میں چٹنی یا چاشنی کا استعمال تھوڑا مزہ بہتر کرنے کیلئے کیا جاتا ہے لیکن جب ان کے دنیاوی مفادات اس سے ٹکرا جاتے ہیں تو ہمیں ایک تو یہ کہ غفلت ہم بھول جاتے ہیں یہاں سے جب جاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ انسانی مزاج ہے وہ عظام نہیں لگا رہے کسی کے اوپر اور تقویقہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کے مقابلے میں جو استماعی مفاد ہے یا جو انسانیت کا مفاد جو غریب کا مفاد ہے جو کمزور کا مفاد ہے اس کے لئے ہم کھلے ہو سکیں اور اپنے ذاتی مفاد کو نظر انداز کر سکیں تو پھر در حقیقت ہمارا غم بھی جائز ہمارا ماتم بھی جائز ہماری تقریریں بھی جائز اللہ کرے کہ ہم اس پہ سوچ سکیں اور ہمارا ہاتھ ایسے کسی بھی کمزور کے لئے کسی بھی دبے کچلے کے لئے کسی بھی غریب کے لئے ہم ان تعلیمات سے متاسے کا جو اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں جو جو اصل میں مقصد حسینی جو اصل میں جس چیز کے لئے امام علیہ السلام نے یہ جدو جہد کی تو پھر ہم در حقیقت شاید یہ پھر ہم کہہ سکیں کہ ہم صرف بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس دکھائے ہوئے راستے بھی تھوڑا بہت چلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے اتنی دیر مجھے سنا اور میں بتمیزی کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں سے اسپریشن بھاگ رہا ہے میں بتمیز کر رہا ہوں اس کے لئے آپ سے معافی چاہتے ہوئے آپ سے ایزادی چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ خدا مجھے